لاس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا سب ہی لوگ لبون اینڈ کروکس کو بائی کہہ کے نکل جاتے ہیں وسکی پیک آئرلینڈ پہ اس ویڈیو میں ہم نے کور کرنے والے ہیں وسکی پیک آرک کو یعنی اپیسوڈ 64 سے لے کے 67 تک لوفی کو سامنے ایک آئرلینڈ دکھتا ہے وہ آئرلینڈ کوئی اور نہیں وسکی پیک آئرلینڈ ہی تھا مسٹر نائن ان میس فینس سے کوچ جاتے ہیں شپ سے اور جاتے جاتے کہتے ہیں اگر قسمت میں لکھا ہوگا تو ہم لوگ دوبارہ ملیں گے اسوپ کیا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو اب جا چکے ہیں ہمیں پھر وسکی پیک آرلینڈ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن نامی اسوپ کو بتاتی ہے کہ لوگ پوسٹ میں اگر ایک بار کسی جگہ کا راستہ سٹور ہو گیا تو پھر ان کا وہاں پہ رکنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ پھر لوگ پوسٹ دوسری آئرلینڈ پہ جانے کا راستہ نہیں بتائے گا جیسے جیسے شپ آگے بڑھتی ہے دھیرے دھیرے وہاں پہ لوگ دیکھنے لگتے ہیں زورو اور اسوپ اپنے ہتھیاں تیار رکھتے ہیں تاکہ اگر ان پہ حملہ ہوا تو وہ لوگ نپٹ سکے لیکن جیسے ہی دھن دھٹتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ بہت خوش تھے وہ لوگ پائرٹس کے آنے پہ بہت زیادہ خوش تھے سانجی بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت چاہتا ہے سندھر سندھر لڑکیات اسوپ بھی سب کو اپنا فین سمجھتا ہے اور اسے لگتا کہ سب لوگ اسوپ کو ہی دیکھنے آئے ہیں جب فائنلی سب لوگ شپ سے اترتے ہیں تو سامنے وہاں پہ میر آتا ہے جس کا نام تھا اگارہ پوئی لیکن اپنی سویدہ کے لیے اسے ہم لوگ میگی کہیں گے کیونکہ تو میگی اپنا خوش تھا بہت زیادہ ہی وہ لوفی اند سبی کا ویلکم کرتا ہے وسکی پیک آئیلنڈ پہ لوفی بھی کہتا ہے میں ہوں لوفی مجھے بھی تم سے مل کے بہت خوشی ہوئی میگی بتاتا ہے کہ وسکی پیک آئیلنڈ میوزک وسکی اور مہمار نوازی کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے اور اسی وجہ سے وہ لوفی کا ویلکم کرنے کے لیے وہ ایک پارٹی آرینج کرتا ہے یہ سنکے لوفی سانجی اسوپ بہت خوش ہوتا ہے لیکن نامی اور زورو کو یہ بات حضم نہیں ہوتی شام ہوتا ہے اور وسکی پیک آئیلنڈ پہ ہر جگہ پہ پارٹی ہو رہا تھا لوگ ناج رہے تھے گا رہے تھے اسوپ اپنی جھوٹی کھانی سنا کے لڑکیوں کو امپریس کر رہا تھا زورو ماں پہ بیٹھا بیٹھا وائن پیجھ رہا تھا نامی بھی پہلے ہی چک رہی تھی لیکن میگی بتاتا ہے کہ ان وائنز میں الکاہول نہیں ہے وہ بس گریپ سے بنا ہوا وائن ہے وہ یہ بھی بتاتے کہ وہاں پہ ایک طرح کا کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ گلاس پیے گا اسے ایک لاکھ کا انام ملے گا پیسے کا نام سنتے ہی نامی تیار ہو جاتی کمپیٹیشن میں پارٹ لینے کے لیے مینوائل لوفی پلیٹ پہ پلیٹ کھائے جا رہا تھا اس کمپیٹیشن میں زورو صرف دس گلاسے سے پی پاتا ہے نامی سب سے زیادہ گلاس پیتی ہے اور وہ کمپیٹیشن جیت جاتی ہے سانجی بھی مس لڑکیوں کے ساتھ ہائی ہیلو کر رہا تھا میگی بولتا ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو یہ پارٹی بہت پسند آئی ہوگی تب ہی اس کا چہرہ تھوڑا ڈڑا آنا سا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی شریعہ انتر رچا ہو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مسٹر نائن اینڈ میس وینس جی کو وہ لوگ اپنے بوس کو لیٹر لکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے سبھی کو وسکی پیک آلین پر لا دیا ہے یعنی ان لوگوں کا پہلے سی پلین تھا لوفی اور سب کو وسکی پیک آلین پر لانے کا سین جب شفٹ ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں نامی وہ نشی کے حالت میں تھی زورو سو رہا تھا اور ساتھی ساتھ اسوب بھی لوفی بھی کھا پی کر سو رہا تھا اور سیم سانجی بھی پھر ہم دیکھتے ہیں مسٹر نائن اینڈ میس وینس جی کو وہ لوگ کسی سے پوچھ رہے تھے سٹرو ہیڈ پائرٹس کا کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں سامنے میگی تھا اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے انہیں سلا دیا دوسری طرف ایک لڑکی آتی ہے اور جب وہ اپنا کور ہٹاتی ہے اس کے پاس مسٹ ڈولی شولے ہوتے ہیں ایون شی اس مور ٹیسر سٹران دن بی ٹی ایس میگی لوفی کا پوسٹر سامنے دکھاتے ہیں سب لوگ حیران تھے کیونکہ لوفی کے اوپر تین کروڑ کا ہی نام لگا تھا تو وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوفی کو پکڑنے کا اور گورنمنٹ کو سوپنے کا سامنے کسی کا ہاتھ ہو وہ کوئی اور نہیں زورو ہی تھا زورو کو ایسا دیکھ سب لوگ حیران تھے زورو کہتے ہیں مجھے تم لوگوں پر شروعات سی بھروشہ نہیں تھا اور تم کا لگتا ہے کہ تم لوگ مجھے ایسے فصال ہوگے جیسے کہ میں نے سوچا تھا تم لوگ بھی باؤنٹی ہنٹرز ہو اور تم لوگوں گن کے مجھے لگتا ہے تم لوگ باروک ورکس کے لئے کام کرتے ہو میگی یہ دیکھ کے حیران تھا کہ زورو کو ان کے بارے میں پتا ہے زورو بتاتی کہ ایک ٹائنگ پہ اس کو بھی باروک ورک میں جوئن کرنے کا آفر آئے تھا لیکن اس نے آرام سے منع کر دیا میگی یہ سب دیکھ کے بہت گصہ ہوتا ہے اور سب کو آرڈر دیتا ہے زورو کو ماننے کا جیسے ہی سب لوگ اس پہ نشانہ لگاتے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ زورو ہے ہی نہیں سب لوگ حیران تھے کہ زورو اتنی جلدی کہاں پہ چلا گیا تب ہی وہاں پہ زورو آتے اور پوچھتے ہیں آنکھے لئے زورو گیا کہاں مجھے بھی نہیں دکھ رہا بلد زورو ان کے مزے لے رہا تھا پھر سب لوگ زورو پہ نشانہ لگاتے ہیں اور جیسے وہ شوٹ کرتے ہیں ویسے زورو وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک دوسری کو ہی مار دیا پھر ہم دیکھتے ہیں زورو نے اپنی تلوار میگی کے سر پہ رکھی ہوئی ہے سب لوگ زورو پہ نشانہ لگاتے ہیں لیکن میگی کو ڈر تھا کہ زورو دوبارہ گائب ہو جائے گا اور ساری بلٹس اسے لگ جائے گی میگی پھر اپنا عجیب سا ایک انسٹرومنٹ بہا نکالتا ہے جس میں سے گولیے نگلتی ہیں اور سب ہی کو مار دیتا ہے وہ زورو سائیڈ میں جا کے چھپ چکا تھا زورو پھر سوست ہے اب ٹائم آ چکا ہے اپنی نئی تلواروں کا عزمانے کا زورو کے پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے اور اس کے اوپر شوٹ کر دیتا ہے زورو کیسے بھی کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور ایک رون کے اندر گھس جاتا ہے وہ سامنے پڑی ٹیبل کو ایزا شیلٹ فیوز کرتا ہے جس کے وجہ سے وہ ساری بلٹس سے بچ جاتا ہے زورو پھر سوست ہے ٹائم آ چکا ہے یوباشید کو استعمال کرنے کا وہ اپنی تلوار باہر نکالتا ہے اور دو ہی سیکنڈ کے اندر ہے سب ہی لوگ مارے جاتے ہیں تیسے سے ایک آدمی زورو کے اوپر حملہ کرتا ہے زورو پھر کتیچ سو تھڈ کو نکالتا ہے جب وہ اسے یوز کرتا ہے اس کے اندر سے ایک پرپر لائٹ نکلتی ہے جس کے وجہ سے وہ آدمی بھی مارا جاتا ہے زورو کو وہ تلوار چلانے میں بہت عجیب لگ رہا تھا یہ تلوار بہت زیادہ ہی شارپ ہے اور وہ اپنے مالک کے چاہنے پر سامنے والے پر حملہ کر دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ اپنی چھوٹی سی تلوار سے زورو کے اوپر حملہ کرتا ہے زورو کو زیادہ فرق نہیں پڑتا اس بچے کی ممی آتی ہے اور وہ زورو سے معافی مانگنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ کچھ باہا نکالتی ہے جس کے اندر سے پلائن کرنے والی گیس باہا نکل رہی زورو اس سے آرام سے بچ جاتا ہے زورو پھر کہتا ہے ایسی گندی حرکتیں صرف اور صرف نازک دل والوں پہ کام کریں کچھ جیسے کٹھوڑ دل والوں پہ نہیں پھر زورو اس ماں اور بیٹے کو مار دیتا ہے ہم پھر دیکھتے ہیں نامی بھی جگ چکی ہے اور وہ وہاں سے سامان لوٹنا چاہتی ہے لیکن اسے لوٹنے لائے کچھ ملتا نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ اور لوگ زورو کو اوپر حملہ کرنے آ چاہتے ہیں وہ لوگ جس سیڈی سے چڑھ رہے تھے اسی کو زورو ہلانے لگتا ہے بچارہ سامنے والوں لگتا ہے رو گیا تھا زورو پھر اس سیڈی کو گرا دیتا ہے اور جلدی ان سب ہی کو ختم کر دیتا ہے تب ہی وہاں پہ پاڈی بیلڈر دی دی جن کا نام تھا مس منڈے وہ آ جاتی ہے اور زورو کو اوپر حملہ کر دیتی ہے زورو اس حملے سے بچ نہیں پاتا اور مس منڈے زورو کا گلہ پکڑ کے اسے اٹھاتی ہے انہوں سے زمین پہ پٹک دیتی ہے اور اس کے فیس پہ ایک زوردار پنج پاتی ہے جس کے امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ پورا فلو ٹو دیا میکی کو امید نہیں تھی کہ زورو بچا ہوگا لیکن جب سین شفٹ ہوتے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں زورو نے مس منڈے کا فیس پکڑا ہوا تھا اور بہت بھرے لک کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا تھوڑی دن میں مس منڈے زمین پہ گر جاتا زورو کے سر پہ بھی چوٹ لگی ہوئی تھی سبھی لوگوں کو لگ رہا تھا کومنٹ نے کچھ گلتی کیا وہ تین کروڑ کا انام لوفی پہ نہیں زورو پہ لگا ہوگا سمجھ رہے ہیں زورو کو کتنا پاورفل سمجھ رہے ہیں مسٹر نینڈ بولتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں یہ بات پتا ہوگی لیکن پھر بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں باروک ورٹس میں جتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں انہیں ایک نمبر ملتا ہے اور جس کا نمبر جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنے ہی طاقتور ایک اور بات ان لوگوں کے بوس کا نمبر زیرو ہے اور جس کو ان لوگ میگی سمجھ رہے تھے وہ مسٹر ایٹ ہے مسٹر نینڈ سے کسی کارو کو بلا رہی تھی ہم دیکھتے کارو ایک ڈک تھا مسٹر نینڈ سے اسے آرڈر کرتی ہے زورو کے پاس جانے کو لیکن وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے تب تک مسٹر نینڈ آتا ہے اور زورو کو اوپر حملہ کرنے لگتا ہے مسٹر نینڈ اپنے آپ کو زیادہ سمجھ رہا تھا تو زورو نے بھی اپنے ایک تلوار نکالی اور اسے بچوں کی طرح کھیلنے لگا مسٹر نینڈ کو زورو بلڈنگ سے فیک دیتا ہے پھر مسٹر نینڈ سے آتی ہے وہ اپنے اوپر ایک پرفیوم ڈالتی ہے اور زورو کو سیڈیوز کرنا چاہتی تھی زورو پہ وہ حملہ کام کر رہا تھا مسٹر نینڈ سے کارو کو بلاتی ہے اور پھر زورو بھی گر جاتا ہے تب ہی مسٹر نینڈ آتا ہے اور زورو کے ہاتھ کو بان دیتا ہے مسٹر نینڈ آتی ہے لوفی کو لے کے اور زورو کو دھمکی دے رہی ہوتی ہے مینوائل مسٹر ایٹ زورو کے اوپر حملہ کرتا ہے تب ہی زورو اس چین کو کھیشتا ہے اور مسٹر نینڈ کو ہوا میں اڑا دیتا ہے جس کے وجہ ساری بلیٹس مسٹر نینڈ کو لگ جاتا ہے اور تب ہی زورو اوپر کھوٹتا ہے اور مسٹر ایٹ کو بھی مار دیتے ہیں کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے سامنے دو جانور آتے ہیں جن کو سب لوگ انلکیس کہتے ہیں اور تب ہی ایک زور دار دھماکہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں سبھی لوگ زندہ ہیں اور وہ لوگ شرم کر رہے تھے کہ وہ لوگ ایک آدمی سے ہار گئے تب ہی سامنے دو لوگ آتے ہیں جس میں سے ایک لڑکے کا نام تھا مسٹر فائف اور لڑکی کا مس ویلنٹائن میگی ان سے ہیلپ مانگتا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی باروک ورکس کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کی ہیلپ کرنے سے ساف منا کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا مسٹر ایٹ مس ویلنٹائن سبھی کو دھوکے میں رکھ رہے تھے کیونکہ مس ویلنٹائن سے کوئی عام لڑکی نہیں اور اب آستہ کینڈم کی راج کماری ہے اور اس کا ریل نیم پرنچس ویوی ہے نامی بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی میگی پھر اٹھتا ہے اور مسٹر فائف اور مس ویلنٹائن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس حملے سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑا تب ہی مسٹر فائف اپنا اٹیک یوز کرتا ہے جس کے وجہ سے میگی بہت بری طریقے سے چوٹ کھا چکا تھا وہ مس ویلنس سے یعنی ویوی کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے کیونکہ اراب آستہ ان کے بنا بس وہ اتنے ہی کہتا ہے اور وہ ویوی کو وہاں سے جانے کو ریکویسٹ کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں مسٹر فائف اپنے اناک میں انگلی ڈال رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا مسٹر نائن آگے آ چکا تھا وہ بھی پرنسس ویوی کو وہاں سے جانے کے لئے کہہ رہا تھا ہم دیکھتے ہیں مسٹر فائف اپنے اناک میں سے کھجانہ نکال کے اس کی ایک بال بناتا ہے اور مسٹر نائن کے فیس پہ مار دیتا ہے اس کے وجہ سے اس کے فیس پہ بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے زورو بھی یہ دیکھ کے بہت حیران تھا میگی زورو کو پیر پکڑ لیتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے اور کہتے ہیں میں نے تم کو دیکھا میں تمہاری قبیلیت کو چانتا ہوں دی رہیے اکھلواتے ریکویسٹ مان لو ان لوگوں کے پاس ڈیویل فروٹ کی پاور ہے اور میں اتنا طاقتور بھی نہیں کہ ان کے ساتھ لڑ پاؤں کیا تم پرنسس ویوی کو میری طرف سے بچا لوگے پرنسس ویوی وہاں سے کورو کے ساتھ بھاگ رہی تھی زورو سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہی لوگ تھے جو کی تھوڑی دیر پہلے اس پر حملہ کر رہے تھے لیکن نامی وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن اس کے بدلے ہمیں ہزار کروڑ چاہیے میگی کی آنکھیں فٹی کے فٹی رہ گئی تھی میگی کہتا ہے میں اس قابل نہیں کہ میں تمہارے ساتھ وادہ کر پاؤں اچھا ہوگا کہ اس پارے میں ڈیریک ویوی سے بات کر لو نامی کہتی ہے اگر ایسی باتیں تو ہم لوگ اس سے پہلے بچہ ہی لیں گے وہ زورو کو آڈر دیتی ہے جاؤ بیوی کو بچاؤ زورو کہتا ہے تم نے مصیبت لی ہے میں کیوں جاؤں مینوائل لوفی اٹھتا ہے اور ہلکہ ہونے چلا جاتا ہے نامی زورو کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے زورو کو تلوار کھریدنے کے لیے پیسے ادھار دیئے تھے لیکن زورو کہتا ہے لیکن میں نے تم پیسے کو اسی دن لوٹا دیا تھا نامی کہتی ہے لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم تین سو پرسن پیسے لوٹا ہوگے پہ تھوڑا سا فلیش پیک دکھتا ہے جہاں پہ یہ کانٹیکٹ ہوا تھا نامی کہتی ہے لیکن ابھی تمہارے دو سو پرسن بچے ہوئے ہیں یعنی دو لاکھ نامی کہتی ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی تم اپنے ایک وعدہ کو بھی پورا نہیں کر پاتے زورو کو یہ بات اس کے دل پہ لگتی ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے ویوی کو بچانے کے لیے دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کاروں کے ساتھ ویوی بھاگ رہی ہوتی ہے لوفی جب ہلکہ ہونے کے بعد دوبارہ واپس جا رہا تھا تو اس کی نظر بھاگی سارے لوگ پہ پڑھتی ہے جو کی لگ بھگ مرنے کے حالت میں تھے اس کو دیکھ کے لوفی بہت شاک ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پرنسس ویوی جب بھاگ رہی ہوتی ہے اسے وہاں پہ بچانے کے لیے مس منڈے بھی آ جاتی ہے وہ ویوی کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتی ہے وہاں پہ مسٹر نائنے مس ویلنٹائن بھی آ جاتی ہے اپنی بوڈی بلڈر دیدی تیار تھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے لیکن جیدہ ٹائم لگتا نہیں ہے اور مسٹر فائب اسے آرام سے ہرا دیتا ہے اور مس منڈے کے اوپر ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے مس ویلنٹائن اپنے ڈیول فوٹ کی پاور سے اڑتے ہوئے آ رہی تھی اس کے ڈیول فوٹ کی پاور ہے کہ وہ اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ جیسے جیسے نیچے آ رہی تھی وہ اپنا ویٹ بڑھاتے جا رہی تھی اور ایڈ دین وہ مس منڈے کے اوپر ہزار کلو کا وار کرتی ہے جس کی وجہ سے مس منڈے ماری جاتی ہے مسٹر فائب دوبارہ ناک پہ انگلی کرتا ہے اور ویوی کو اوپر حملہ کرنے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ زورو آتا ہے اور اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے زورو کو بھی وہ عجیب لگ رہا تھا مسٹر فائب کے ٹیول فوٹ کی پاور تھی وہ اپنے پاڈی کے کسی بھی ویسٹ سے بلاس کروا سکتا ہے ویوی زورو کو اپنا دشمن مان کے اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی زورو اس کے گلے پہ دلوار رکھ کے وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے آیا ہے تین شفٹ ہوتا ہے مہگی اور نامی پہ نامی اس سے باروک ورکس کے بارے میں پوچھ رہی تھی مہگی بتاتا ہے کہ وہ کریملنز کا ایک گروپ ہے جہاں پہ ہر طرح کے برے کام چاہے وہ کٹنیپنگ ہو مرڈر ہو پاؤنٹی ہنٹنگ ہو یا پھر کچھ بھی وہاں ہر برے کام کیے جاتے ہیں اور یہ سب باروک ورکس کا ایک لوہتا مقصد اپنے مقصد کے معافق دنیا بنانا ہے اور باروک ایسا کہتا ہے کہ جو لوگ اس کے لیے اچھے سے کام کرتے رہیں گے ان کو وہ اس دنیا میں اچھی سی جگہ دے گا باس کا کوڈ نیم زیرو ہے سینس شیپٹ ہوتا ہے مسٹر فائف میس ویلینٹائن این زورو پہ زورو ان پہ حملہ کرنے جاہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ لوفی آ جاتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تُنے جو بھی کیا اس کی میں سجا دیکھے رہوں گا لوفی کا گصہ ہونے کا قارن تھا زورو نے ان لوگوں کو مار دیا جنہوں نے لوفی کے اچھے سے خاتے داری کی لوفی بتاتا ہے کہ مرتے مرتے وہ سبھی لوگ زورو کا ہی نام لے رہے تھے زورو کا بھی سیم ریاکشن تھا ہماری طرح پہلے میری بات تو سن لے زورو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ باؤنٹی ہنٹرز تھے لیکن لوفی اس کی ایک نہیں سنتا اور زورو کے اوپر لگتار ایک کے بعد ایک جان لے واہ حملہ کیے جا رہا تھا مسٹر فائف اور میس ویلینٹائن اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن تب ہی زورو لوفی کو ایک لات مارتا ہے اور لوفی ان دونوں کے ساتھ ایک روم میں چلا جاتا ہے مسٹر فائف کو گصہ آتا ہے اور اس کو اوپر ایک بلاس کر دیتا ہے لیکن کچھ ہی ٹائم میں لوفی مسٹر فائف کو پکڑ کے لا رہا تھا اس دھماکے سے لوفی کا سارا گیس نکل چکا تھا اور لوفی توبارہ نارمل کنڈیشن میں آ چکا تھا لوفی کے اندر ابھی بھی زورو کے لیے گصہ تھا اب زورو بھی بہت سہ چکا تھا وہ بھی لوفی کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کا پہلے موف اونگیری تھا اب وہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ مانو لوفی کہہ رہا ہے تیری زبان بہت چلتی ہے زورو ہاتھ جاتا چلتا ہے میری پاورز کو مت بھول تو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں مار آ جائے گا تو اپنی سوچ کتنا گروہ ٹھیک نہیں زورو سر پہ کفن باننے والے موت سے نہیں ڈڑا کرتے اور فائنلی زورو اور لوفی کے بیچ کی لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس فائٹ میں کوئی بھی دوسرے پہ رہم نہیں کر رہا تھا دونوں اپنی فل پاورز کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن تب ہی پیچھے سے مسٹر فائف اور ویلنٹین آتی ہیں اور دونوں لوفی اور زورو پہ حملہ کرنے جاہی رہے ہوتے ہیں تب ہی لوفی اور زورو ساتھ میں کہتے ہیں ہمیں پریشان کرنا بند کر اور لوفی اور زورو ایک ہی موب میں دونوں کو ختم کر دیتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے پرنسس ویوی اور کارو ڈر جاتے ہیں کیونکہ مسٹر فائف کو ہرانا کوئی عام بات نہیں تھی اب فائنلی لوفی اور زورو تیار تھے اپنا آخری بار کرنے کے لیے دونوں اپنے ہاتھوں میں جان بھر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پنچ مانی والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ نامی آ جاتی ہے اور دونوں کو زوردار پنچ مارتی ہے اور پوچھتی ہے تم لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہو تو زورو واسس لوفی کے لڑائی میں پھر ہم دیکھتے ہیں لوفی ہس رہا تھا اور کہہ رہا تھا زورو تم نے مجھے پہلی کیوں نہیں بتایا زورو گصے میں تھا اور کہتے ہیں تم نے مجھے موکہ ہی کب دیا نامی کہتی ہے تو دیکھو ہم نے تمہیں بچا لیا اس کے بدلے ہمیں ہزار کروڑ چاہیے ویوی تھوڑا شوق تھی لیکن پھر وہ کہتی ہے میں تمہارا شکر گزاروں کہ تم نے میری مدد کی لیکن اتنی بڑی رقم میں نہیں دے پاؤں گی نامی کہتی ہے تم تو عرباستہ کی پرنسس ہو تمہارے لیے تو ون بیلین کچھ بھی نہیں ہے ویوی اس سے پوچھتی ہے تمہیں عرباستہ کے بارے میں پتہ بھی ہے وہ جگہ بہت اچھی ہوا کرتی تھی نامی اس سے پوچھتی ہے کرتی تھی مطلب اب کیا ہوا ویوی بتاتی ہے عرباستہ اب وار میں ہے وہاں کے لوگ اب ویدرو کر رہے ہیں اور تب ہی میں نے ایک اورگنائزیشن کا نام سنا باروک ورک یہی لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہے ان کا بوس کسی آئیڈیل نیشن کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا اصلی مقصد عرباستہ پر راج کرنا ہے لوفیو سے پوچھتے ہیں آخر ان سب کے پیچھے ہے کون ویوی یہ بات سن کے ڈرنے لگتی ہے اور کہتے ہیں مجھ سے اس بارے میں مت پوچھو تم لوگ بہت بڑی مصیبت میں آ سکتے ہو بھلے ہی تم لوگ کتنے ہی طاقت پر کیوں نہ ہو لیکن بوس کے سامنے تم لوگ کچھ نہیں وہ سیون وارلوڈ میں سے ایک ہوا کرتے تھے ان کا نام تک کروکوڈائل بس یہ سن کے ہر جگہ پہ شانتی ہو جاتی ہے کیونکہ ویوی نے بوس کا اصلی نام بتا دیا اور اب سب لوگ مصیبت میں ہیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ انلکیس بھی یہ بات سن چکے تھے اور وہ چلے جاتے بوس کو بتانے نامی ویوی پہ بہت گصہ کر رہی ہوتی ہے مینویل زورو اور لوفی بہت ایکسائیڈ تھے اس بات کو سوچ کی کہ وہ کروکوڈائل سے جلدی ملنے والے ہیں کروکوڈائل پہلے سیون وارلوڈ میں تھا یعنی وہ محاک جتنا پاورفل ہوگا نامی پھر وہاں سے جانے لگتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے وہاں پہ انلکیس نے ان کی ڈرائنگ بنا رکھی ہے یعنی اب ان کے بوس کو ان کے چہرے بھی پتا ہوں گے پھر وہ تنہوں فائنری اڑ جاتے ہیں نامی پھر تھوڑے دپریشن میں چلی جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پہ میگی آ جاتے ہیں اس نے ویوی کی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے پاس ایک پلان تھا اور اس کا پلان تھا کہ وہ ویوی کی روپ میں باہر جائے گی اور جتنے بھی لوگ ویوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے پیچھے آ جائیں گے لیکن ہاں اس میں بہت زیادہ رسک ہے لیکن اسی دوران لوفی ویوی کو ارباس تک کنڈم لے جا سکتا ہے لیکن جب وہ ایک عام پائریٹ تھا اس کے اوپر آٹھ کڑوڑ کا انام تھا نامی کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں یہ بات سنکے مہگی لوفی سے پوچھتا ہے کیا تم پرنسس ویوی کو ارباس تک پہنچا دوگے لوفی ہاں کہہ دیتا ہے تو اب ٹائم آ چکا تھا مہگی کے جانے کا مہگی ویوی سے ایٹرنل پوز مانگتا ہے نامی مہگی سے پوچھتی ہے یہ ایٹرنل پوز کیا ہے مہگی بولتا ہے تم نے کبھی ایٹرنل پوز کے بارے میں نہیں سنا جس طرح لوگ پوز کی مدد سے ایک آئلن سے دوسری آئلن پر جائے جاتا ہے بیسی ایٹرنل پوز ایک جگہ راستہ ہمیشہ کے لئے سٹور رکھتا ہے تم اسے ایک پرمننٹ لوگ پوز سمجھ سکتی ہو ویوی اسے لوگ پوز دے دیتی ہے اور اسے کے ساتھ ویوی اور اپنا مہگی جس کا ریل نیم اگارہ پوئی تھا وہ ایک دوسرے کو بائے کہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں مہگی اپنے شپ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہاتھ سامنے دیکھتے ہیں اور پھر پوری شپ بلاسٹ کر جاتی ہے اور ہاں اسے کے ساتھ مہگی بھی مارے جاتے ہیں سبھی لوگ اس چیز کو دیکھ کے بہت حیران تھے لوفی سمجھ چکا تھا کہ کیا ہوا ہے وہ زمین میں پڑی ٹوپی کو اٹھاتا ہے اور چلا کے بولتا ہے وہ بہت اچھا آدمی تھا نامی کی لوگ پوسٹ میں اگلے آئلینڈ کا روٹ سٹور ہو چکا تھا اور سب لوگ وہاں سے جانے کو تیار تھے نامی ویوی کو بلاتی ہے لیکن ویوی کو بہت گصہ آ رہا تھا وہ اپنے لپس کو بہت تیج سے کارٹ رہی تھی یہاں تک کہ اس کے لپس سے کون آ چکا تھا نامی اسے حق کرتی ہے اور دلاسہ دیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم تمہیں عرب آستہ لے کے چلے جائیں گے مجھے اپنے دوستوں پر بہت وشواس ہیں اور ان کے سامنے پر سیون وارلوڈز کچھ بھی نہیں ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں لوفی اسوپ کی ناک اور سانجی کی ٹانگ پکڑ کے کھیچ رہا تھا اور انہیں شپ کی طرف لے جاتا ہے سب ہی لوگ شپ کے اوپر چڑھتے ہیں اور وسکی پیک آئلینڈ سے نکل جاتے ہیں سانجی اور اسوپ کو کچھ نہیں پتا تھا تو وہ لوگ گصہ کر رہے تھے کہ وسکی پیک آئلینڈ سے نہیں جلدی کیوں نکل گئے تو نامیوں نے تھوڑا سا سمجھاتی ہیں اور سب لوگ وسکی پیک آئلینڈ سے نکل چکے تھے نامیوں اور لوفی سامنے تھے تب ہی انہیں ایک لڑکی کی آواز آتی ہے ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا اور نہ پھر شپ کسی پتھر سے ٹکرا جائے گی وہ آواز بالکل بھی چانی پہچانی نہیں تھی جیسے ہی وہ لوگ پیچھے مڑتے ہیں وہاں پہ ایک انجان لڑکی تھی اس کو دیکھ کے ویوی گصے میں بولتی ہے تو نے ایک آرام کو مارا ہے نا لوفی اس سے پوچھتے تو ہے کون اور ہمارے شپ کیوں پر کیا کر رہی ہے اس لڑکی کا نام مس آل سنڈے تھا اور وہ اکلوتی تھی جسے پتا تھا کہ بوس کون ہے یعنی کروکوڈائل کیسا دکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسوپ سانجی نامی سب لوگ تیار تھے اس کو پرلا حملہ کرنے کے لیے لیکن وہ کسی کو بھی ہاتھ لگائے بینا سب کو اڑا دیتی ہے اس کے پاس بھی ڈیول فروٹ کی پاور ہے وہ لوفی کی ٹروپی پکڑ لیتی ہے جس کے ویسے لوفی بہت گصہ ہوتا ہے مس آل سنڈے کہتی ہے تم لوگ جس نے پرنسس کو اپنے ساتھ لے رکھا ہے تمہارے پیچھے پورا باروک ورگز پڑا ہوا ہے لیکن اس سے بھی بوری بات ہے تمہارا لوگ بوس لیٹل گارڈن کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ویوی کو اڑا باستہ کا ایٹرنل پوز پگڑا دیتی ہے اور کہتی ہے تم لوگ اس کی مدد سے لیٹل گارڈن جانا نہیں پڑے گا اور تم لوگ ٹائک اڑا باستہ چلے جاؤ لیکن لوفی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں یہ چیز تک جیسی سے نہیں لے سکتا اور وہ ایٹرنل پوز کو توڑ دیتا ہے وہ الگ باتے کی نامی اس کے بعد لوفی کو توڑ دیتی ہے مس آل سنڈے کو لوفی کا کریکٹر اچھا لگتا ہے نکل جاتے لیٹل گارڈن کی طرح تھوڑا سا لیٹل گارڈن کا ہمیں سین دکھائی جاتا ہے جہاں پہ کسی کا بہت بڑا پیرو کے نشان تھا اور یہی پہ اپنا اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے تو اگلی ویڈیو سے سٹارٹ ہوگا لیٹل گارڈن آرک وہاں پہ کیا کیا چیزیں لیٹل ہیں اور کیا کیا بڑی اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہاں کے ایڈوینچر لیٹل نہیں ہونے والا بہت ہو گیا لیکن الگ بات ہے کہ وہاں پہ صحیح میں کچھ لیٹل ہے سب چیزیں بڑی لگ رہی ہیں مطلب دیکھو وہاں پہ جائنٹ کے پیرو کے نشان دیکھے ہمیں لیٹل گارڈن کے بارے میں ہمیں پاکی ساری باتیں آگے آنے والے اپیسوڈز میں پتا چلیں تو چلو سب لوگ اپنا دھیان رکھو اور ملتے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کر دینا ساتھی ساتھ فیل ایکن کو بھی دبا دینا ناکہ چیزیں نیو اپیسوڈ ہے آپ کو سب سے پہلے بات چل جائے بچے لو بائے بائے